بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان حیدر آج مریم نواز صاحبہ نے والد صاحب کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی کام کیا ہے انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ پر نواز شریف کے کہنے پر حملہ کیا گیا تھا آج اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نیب مہتر صاحب عدالت پر حملہ کیا گیا لاہور میں مختلف آرہ اس میں سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی ہے مظلوم بننے کی کوشش کی گئی عوام کو یہ دکھانے کوشش کی گئی کہ ہمیں بیجا پریشان کیا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ کی آپ نے دیکھی کہ بلٹ پروف گاڑی تھی اور اس کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی ہے تو سب سے پہلے تو اس گاڑی کو چیک کر آنا چاہیے کہ وہ کیسے بلٹ پروف گاڑی تھی کہ پتھر سے وہ ونڈ سکرین اس کی ٹوٹ گئی ہے یہ کتنے معصوم ہیں تھوڑا اس پر بات کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں نیب نے طلب کیوں کیا تھا وہ وجوہات کیا ہیں یہ بیسک خریداری ہے انہیں دوہزار تیرہ میں تین ہزار پانچ سو اڑسٹھ کنال زمین خریدی گئی ہے شریف فیملی کی جانب سے اور یہ کس طرح خریدی گئی تھوڑی اس پر بات کر لیتے ہیں دوہزار تیرہ میں نون لیگ کے حکومت تھی پنجاب کے اندر وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت نون لیگ نے فیصلہ کیا کہ رائیونڈ کے آس پاس جتنی زمینیں ہیں انہیں گرین ایریا قرار دیا جائے اور یہ آرڈر جاری جب ظاہر پنجاب میں ان کے حکومت ہی انہوں نے جاری کر دیا تو میکمہ ان کے سامنے افتک نہ کر سکا اور انہوں نے جو کہا وہ کرنا پڑا اب گرین ایریا کیا ہے براؤن ایریا کیا ہے اس میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں میں بتا سکوں گرین ایریا وہ لینڈ ہے جہاں آپ نہ کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہ پلازا بنا سکتے ہیں مطلب اس زمین کی ویلیو قیمت بہت کم ہوتی ہے براؤن ایریا کے نسبت براؤن ایریا میں آپ کمرشل ایکٹیوٹیز یا اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں گرین ایریا کیوں قرار دیا گیا شریف فیملی یہ چاہتی تھی کہ جو رائیونڈ کے آس پاس جتنی زمینیں ہیں وہ خود خرید لیں اور اونے پونے داموں خریدیں تاکہ انہیں زیادہ پیسے خرچ نہ کرنا پڑے دوہزار تیرہ میں جب اسے گرین ایریا قرار دیا گیا اس کے بعد تین ہزار پانچ سو اڑسٹھ کنال زمین خریدی گئی شریف فیملی کے جانب سے ظاہر ہے جب ایک کروڑ کی زمین آپ کو بیس لاکھ روپے میں ملنے لگے تو کتنا آسان ہو جاتا ہے اسے خریدنا ایٹی پرسنٹ قیمت گر جاتی ہے جب براؤن ایریا سے گرین ایریا ڈیکلیر کر دیا جاتا ہے کسی بھی لینڈ کو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف کی والدہ شمیم بی بی صاحبہ کے نام پر سب سے زیادہ جو زمین سامنے آئی ہے وہ ہے دو سو بیالیس اکڑ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ایک سو اسی اکڑ اور شہباز شریف اور نواز شریف کے نام بارہ بارہ اکڑ یہ زمین سامنے آئی ہے جس کے بعد نیب نے انہیں طلب کیا ہے کہ دوہزار تیرہ میں کیسے اس ایریا کو گرین ایریا قرار دیا گیا اور پھر بعد میں یہ زمین خریدی گئی اچھا اس کے متبادل انہوں نے رنگ روڈ کے پاس ایک زمین موجود ہے جو کہ گرین ایریا تھا اسے براؤن ایریا قرار دیا گیا ہے اب نیب ساتھ ساتھ گے بھی تحقیقات کر رہا ہے کہ کس کے کہنے پر وہ اس گرین ایریا کو جو کہ رنگ روڈ کے پاس ہے اسے براؤن ایریا قرار دیا گیا اور اس سے پہلے کس کس نے وہاں زمینیں خریدی تاکہ آپ دس لاکھ کی فار ایگزمپل پروپٹی خریدتے ہیں اور جب اسے براؤن ایریا قرار دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت اسی نوے لاکھ یا ایک کروڑ تک جا سکتی ہے تو کس کس نے فائدہ اٹھایا یہ وہ طریقہ کار ہے طریقہ واردات میں اسے کہوں تو غلط نہ ہوگا یہ جو آج وکٹری کے نشان دکھایا جا رہے تھے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اور بڑا معصوم بنے کوشش کی جا رہی تھی اصل میں یہ 3568 کنال زمین ہے جو انہوں نے اس طریقے سے خریدی ہے کہ انہیں کیا کیا مفاد ہو سکتے تھے سب سے پہلے تو ایک بڑی لینڈ جو ہے بڑی زمین جو ہے وہ آپ کو کم ریٹ پر مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جو رائیونڈ ہے ان کا محل ہے انہوں نے وہاں ہسپیٹل بھی بنایا ہے اس کے آس پاس جتنی زمین ہے وہ چونکہ ان کے قبضے میں ہوگی تو کوئی اس پہ تعمیرات نہیں کر سکے گا گرین ایریا قرار دلوائے گیا اس سے اس سے ان کی وہ جو امن ہے ان کا سکون ہے وہ خراب نہیں ہوگا کمرشل ایریا نہیں بنے گا کم قیمت میں نہ صرف زمین حاصل کی بلکہ طریقہ واردات اتنا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کی گئے کہ انہیں یقین تھا کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہے اور کس طرح شریف فیملی نے یہ زمین ہتھیالی ہے کم پیسوں میں اب وہ لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں دوزر چھے میں جب اس سے براؤن ایریا قرار دیا گیا تھا تو بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں زمین خریدی تھی اب وہ لوگ جب شریف فیملی کے کہنے پر اسے دوبارہ دوزر تیرہ میں گرین ایریا قرار دیا گیا تو وہ لوگ جنہوں نے بڑے پیمانے پر انویسمنٹ کر رکھی تھی ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ظاہر ہے آپ نے اگر پچاس لاکھ روپے کی زمین خریدی ہوئی ہے اور جب گرین ایریا قرار دیا گیا تو وہ آٹھ سے دس لاکھ روپے کی ہو گئی تو آپ کی تو رقم ڈوب گئی تو ان لوگوں نے احتجاج کرنے کی بھی کوشش کی بات کرنے کی بھی کوشش کی اداروں سے رابطہ کرنے کوشش کی کہ ہمیں انصاف دلا جائے اچانک کیا فیصلہ ہوا دوزر تیرہ میں کہ اس ایریا کو گرین ایریا قرار دیا گیا لیکن ظاہر ہے پنجاب میں ان کی حکومت تھی اور اس کے بعد پھر وفاق میں نون لیگ کی حکومت آگئے اور پنجاب میں تو ان کی حکومت رہی ہے تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ سامنے آسکے اب جو رنگ روڈ کی زمین کے والے سے میں نے بات کیا ہے گرین ایریا کو براؤن ایریا قرار دیا گیا اس میں بھی جو نیپ نے اب تک ابتدائی تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق رنگ روڈ کی زمین میں جو براؤن ایریا قرار دینے سے پہلے زمین خریدی گئی جو پڑے پیمانے پر خریدار وہاں نظر آیا جن کے نام پہ منتقل ہوئی وہ بھی شریف فیملی کے یا فرنٹ مین ہیں یا قریب بھی رشتہ دار ہیں تو دیکھیں طریقہ واردہ دیکھیں ایک جگہ آپ گرین ایریا زمین کو قرار دیتے ہیں وہاں سے آپ خرید لیتے ہیں زمین سستی اور دوسرے گرین ایریا کو آپ براؤن ایریا قرار دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے گرین ایریا میں بڑے پیمانے پر زمین خرید لی جاتی ہے تو یہ وہ ہیر پھیر تھی جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کو بلائے گیا تھا لیکن مریم نواز صاحبہ کافی عرصے سے خاموش تھی ایون کے ٹویٹر پہ بھی خاموش تھی لیکن انہوں نے آج نیب نے جب بلائے تو بھرپور فائدہ اٹھا یہ پری پلان تھا کہ کچھ اس قسم کے حالات وہاں پیدا کرنے ہیں کہ ایک تو نیب کا سامنا نہ کرنا پڑے کیا کیا فوائد انہوں نے آج حاصل کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے فائدہ انہوں نے یہ حاصل کیا ہے کہ ایک تو نیب کے اندر ظاہر جواب دے تھی جواب نہیں دینا پڑا ایک اور دن ٹل گیا پھر اگلی تاریخ آگی تب تک انہیں مزید سوچنے اور مزید حیر پھیر کرنے کا موقع مل جائے گا اس کے علاوہ انہیں کیا فائدہ ہوا سیاسی طور پر اپنے آپ کو مظلوم ڈیکلیئر کر کے یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے ان کا نو لی کا اکثر نعرہ ہے نا کہ یہ کہا کرتے ہیں اپنے جلسوں میں ووٹ کو عزت دو لیکن ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو لیکن آپ خود سپریم کورٹ کو عزت نہیں دیتے آپ نیب کو عزت نہیں دیتے آپ پاک فوج کو عزت نہیں دیتے خیال میں ان کا ایجنڈا یہ ہے ووٹ کو عزت دو جو ان کا مطلب ہے یا ان کا مقصد ہے کہ وہ ووٹ وہ ووٹر جو صرف نون لی کو ووٹ دیتا ہے اسی کو عزت دو ایون کے جمہوری حکومت کو دیکھیں آپ نیب کے اندر یا نیب نے آپ کو صرف انفرادی طور پر طلب کیا تھا آپ ایک جلسے جلوس کے ساتھ آنا اس سے اب مقصد کیا تھا اب سوشل میڈیا پر یہ چل چکا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پتھر کس طرح لائے گئے گاڑی کون سے استعمال کی گئی تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں بڑا پری پلین یہ ڈراما کرنے کوشش کی گئی تھی لیکن بری طرح ناکام ہوا ہے اور میں نے وہ لوگ وہ صحافی وہ سیاستدان جو نون لی کے ماضی میں حق میں بیان دیتے رہے ہیں آج ان کے بیانات بھی سنے میں نے کہ وہ بھی نون لی کو غلط کہہ رہے تھے اور مریم نواز صاحبہ کو غلط کہہ رہے تھے تو اگر ووٹ کو عزت دینا یہی ہے کہ آپ کسی ملکی ادارے کا ریاست کا احترام نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال یا کسی کا بھی نہیں خیال کہ ووٹ کو عزت دینا یہ ہوگا آپ نے لینڈ خریدی ہے اگر آپ بلکل صحیح ہیں اور صحیح جائز طریقے سے وہ ساری زمین حاصل کی ہے تو آپ ڈاکومنٹس دکھا دیں بلکل نون لی کا طریقہ واردات بڑا عجیب ہے جب اداروں میں بلائے جاتا ہے ان کو اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ فلان فلان آپ پہ الزامات ہے کرپشن کے آپ ذرا بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ نے ٹیکس دیا یا نہیں منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی ہمارے پاس یہی یہ ثبوت ہے تو یہ جواب میں نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں اور ووٹ کو عزت دو شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی حکومت کو عمران خان صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں آج جو مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس دیا آپ نے دیکھا ہوگا توفانِ بدتمیزی تھا آپ نیپ گئی ہیں پولیس سے آپ کا تصادم ہوا ہے جان بوچ کے آپ کے کارکنان نے پتھراؤ شروع کیا ہے تو ظاہر ہے پولیس کو بھی جواب دینا ہے تو اس کے جواب میں آپ جب پریس کانفرنس کرنے بیٹھیں آپ سے سوال صافی یہ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا یہ کیوں نوبت آئی کہ آپ کے کارکنان پتھراؤ پر اتر آئے مطلوق بنا رہی ہے ہمارے خلاف یہ کیسز عمران خان صاحب بنوارے ہیں تو مطلب سوال گندم جواب چنہ والی صورتحال تھی تو یہ ڈراما ان کا فلاپ ہو چکا ہے بری طرح اور اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نیپ نے انہیں کیوں طلب کیا تھا اور وجوہات کیا تھی عرفان ایدر کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ ان کے بعد